بچوں آج جو ہے پھر ایک بار آپ کو دوہرا رہا ہوں پچھلے دن جو کی سور اور بینجن بتایا تھا لہین آج دھیان سے سنو کیونکہ اس دن صرف بتایا تھا سور کے کون کون سے ہوتے ہیں سور کو ماترہ بھی کہتے ہیں جیسا کہ میں پچھلے دن بتایا تھا تو پچھلے دن میں آپ کو کون کون سے ماترہ ہوتے ہیں یہ میں بتایا نہیں تھا تو میں بتاؤں گا بھی لیں ایک بار اس کو انہ دوہرا لو کون کون سے اچھر ہیں دھیان سے سنو آ آ چھوٹی بڑی چھوٹا ہو بڑا ہو ری اے آئے ہو آ آنگ آ آ سے لے کر آ تک جیسا کہ میں پچھلے دن بتایا تھا کہ آ سے لے کر آ تک تیرہ وڑ یا اچھر ہوتے ہیں جس کو کی وڑ مالا کہا جاتا ہے وڑ مالا کی انترگت یہ سور اور بینجن دونوں آتا ہے لیکن پہلے آپ کو سور ہی پڑنا ہے لیکن سور میں جیسے آ کا ماترہ نہیں ہوتا ہے آ کا ماترہ نہیں ہوتا ہے تو اس کے سامنے میں پائی کھٹ دیا ہوں پھر آ کا ماترہ ہوتا ہے تو یہاں سے میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں آ کا ماترہ لکھتے سمیں صرف تی آکار کا جو ہے لائن کھٹتے ہیں مانے ایک اوپر پائی کھٹتے ہیں پھر نیچے لائن کھٹتے ہیں تی کے آکار کا چطر بناتے ہیں تو یہ آ کا ماترہ درست آتا ہے پھر چھوٹا ہی چطر جو ہوتا ہے تی کے آکار کا لائن کھٹ کر کے پھر پیچھے سے لے اوپر بھاگ میں اوپری بھاگ میں مانے پیچھے سے لے کر آگے کی طرف جھکایا جاتا ہے پھر بڑی کے ماترہ میں جو ہے تی کے آکار کا چطر بنا کر کے پھر جو ہے آگے سے لے کر کے پیچھے ایک طرف جھکاتے ہیں مانے چھوٹا ہی کا ٹھیک اُلٹا دیجائن بناتے ہیں تو بڑا ہی کا ماترہ دکھاتا ہے پھر چھوٹا ہی کا ماترہ بناتے سمیں صرف ہندی کا ساتھ لکھتے ہیں تو ہو جائے گا چھوٹا ہی کا ماترہ اس کے بعد آتا ہے بڑا ہی کا ماترہ بڑا ہی کا ماترہ لکھتے سمیں ایک جو ہے ایک جیسا ہندی کے ایک جیسا چھوٹا سا لائن کھیچتے ہیں ترچھا کر کے اس کے بعد تو آتا ہے ری کا چین جو ہوتا ہے انگریجی کے سی کے آکار کا ہوتا ہے اس کے بعد آتا ہے اے اے جو ہے صرف لائن کھیچیں گے پھر اوپر ایک جیسا تیرچھا کر کے لائن کھیچ دیں گے تو یہ ہو جائے گا اے کا ماترہ ہے ٹھیک اسی پرکار آئے کا ماترہ لکھتے سمیں جیسے اے میں ایک لائن کھیچتے ہیں پائی کھیچ کے اوپر ایک لائن کھیچتے ہیں ایک کیاکار کا اسی طرح سے یہاں جو ہے آپ کو ایک کیاکار کا دو لائن کھیچیں گے پہلے پائی کھیچیں گے پھر اوپر اے میں ایک لائن ہے اس میں دو لائن کھیچیں گے تو یہ ہو جائے گا اے کا ماترہ پھر اس کے بعد آتا ہے او او کو جو ہے ٹی کے آکار کا لائن کھیچ کر کے پھر اے کے آکار کا اوپر جو ہے ماترہ بنائیں گے یہ ہو جائے گا او کا ماترہ اس کے بعد آتا ہے او او کا ماترہ بناتے سمیں ٹی کے آکار کا لائن کھیچیں گے اس کے بعد اوپر دو ماترہ بھریں گے جیسے وہ میں ایک ہے اس میں ایک اور بڑھا دیں گے ٹھیک ویسا ہی دو ماترہ بناتے ہیں اور انگ میں جو ہے صرف پائی کھیچ کر کے اوپر ایک بندی بناتے ہیں تو ہو جائے گا انگ کا ماترہ اور اہ میں صرف دو بندی بناتے ہیں ایک اوپر اور ایک نیچے اس پرکار سے اوہ سے لے کر کے اوہ تک ماترہ صرف جو ہوتا ہے بارہ کیوں کیوں کی اوہ کا ماترہ نہیں ہوتا ہے آہ کا ماترہ ہوتا ہے پھر چھوٹی پھر بڑی چھوٹا ہو بڑا ہو ری اے آئے او آو ام اح اس طرح سے آہ سے لے کر اوہ تک صرف بارہ ماترہیں ہوتے ہیں اس ماترہ کا ہی اب بحاص جو ہے ہر شور یا بیانجن کے آگے یا پیچھے لگاتے ہیں تو سبد تیار ہوتے جاتا ہے جیسے اگر میں آپ کو دیکھو دوسرا اچھا لیتا ہوں آہ پھر اس کے بعد لیتا ہوں بڑی تو دونوں ایک ساتھ لکھیں گے پہلے آ پھر بڑی تو ہو جائے گا آئی اسی طرح سے آ لے لگتے ہیں پھر نیچے آؤ او لے لگتے ہیں دونوں کو ایک ساتھ لکھیں گے تو ہو جائے گا آؤ ماننے آئی اور آؤ دونوں سے دو سبد بنتا ہے آؤ مطلب آنا آئی ماننے وہ آئی یا آئی اس طرح سے سبد تیار ہوتا ہے تو ایسے ہی اگر ہم بیانجن میں بھی یہ ماترہ لگاتے ہیں جیسے آ کا ماترہ کپ لگا دیتے ہیں کہ ہو جائے گا پھر کوئی بھی اچھا لے لوں جیسے مہ لے لوں تو مہ مطلب کپ آ کا ماترہ کپ پھر مولی کو اس کے سامنے تو ہو جائے گا کام کام ایک سبد ہے اسی طرح سے یہ ماترہ آج سے لے کر کے اہ تک ہر سور پر لگائیں گے تو ایک نیک نیا سبد بنتے جائے گا تو یہ میں آپ کو نیس ٹائم بتاتا ہوں لگن ابھی پہلے اس کے بیسے میں یہ جانوں کی صرف بارہ آترہ ہوتا ہے دھنی واد